بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیں پھر پھدینے کے پتے لیسن کے دو چار ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بہتور سلاد استعمال کریں خانسی روکنے کے لیے صبح دوپیر شام ملوٹھی موں میں رکھ کر چوسیں دیمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل استعمال کریں زہریلہ کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لیسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں خانسی دور کرنے کے لیے ایک ایک چمہ شہد اور ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح دوپیر شام تین سے پانچ روز تک لیں دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کیجئے بلیڈ پریشر کابو میں لانے کے لیے آڑو پھلیاں مٹر ناشپتی اور کیلہ زیادہ استعمال کریں سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح و شام ایک چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں دانتوں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے صبح و شام نیم کی مسواق استعمال کریں دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سیر کیجئے اور مرگن گزاؤں سے پرہیز کریں زخام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی کوئلے پر ڈال کر اس کا دھوان سونگے بدحازمی اور الٹیا روکنے کے لیے تیس گرام پیاز پھودینے کے چاند پتے اور سات عدد کالی میرچ اچھی طرح ملا کر کھائیں صبح و شام سلات کے طور پر پیاز کا استعمال بدحازمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا راست زیادہ پیئیں چکندر کا استعمال بے طور سلات کریں اور سیب بھی خوب کھائیں جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار مو پانی میں شہد اور چند کترے لیمو ڈال کر روزانہ لیں بدحازمی اور بھاری پان سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بیتور سویٹ ٹیش لیں بھاپ سے ہاتھ جال جائے تو متاثرہ جگہ آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملائیں پیٹ میں شدید دارد ہو تو بڑی علاچی دارچینی سونف خودینے کا کہوہ بنا کر پیئیں پیاس کسی سورہ نہ بجے تو دودھ کی کچھ لسی بنا کر دو تین گلاس پیئیں پیاس ختم ہو جائے گی نظر بہتر کرنے کے لیے سات بیدام پیس کر آدھا آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لے آواز بیٹھ جائے تو نیم گرام پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملوٹھی چبائیں ادرک کے راس میں شاید ملا کر چاٹنے سے بھی گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے مو کی بدبو دور ہوتی ہے پانچ ادد پھول مکھانا اور چار یا پانچ ادد بیدام ان دونوں کو اچھی طرح کوٹ کر ایک پہو دودھ میں ڈال دینا ہے اور دو عدد گٹلی بگر کھجور دال دینی ہے اور ہلکی آنچ پر ان کو پکا لینا ہے جب گھڑا ہو جائے تو اسے اتار کر کھا لینا ہے لمبی ٹیمنگ کے لیے جو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سو فیصد علاج ہے پیاس کسی سورہ نہ بجھے تو دودھ کی کچھی لسی بنا کر دو تین گلاس پیئیں پیاس ختم ہو جائے گی موسیقی موسیقی